موسیقی اس کو تو یہ این آر او دینے کے مترادف ہو موسیقی لیگ نون کا حکومت کو کسی بھی قسم کی ریایت نہ دینے کا اٹل فیصلہ موسیقی مویشت کی پیشکش کو مکمل طور پر مسترد کر دیا مریم نواز نے مزاک مویشت قرار دیا اور کہا کہ نالائک آزم سے موسیقی اسے این آر او دینے کے مترادف ہے موسیقی خیال میں کوئی این آر او اس کو نہیں دینا چاہیے اور جو بھی اس کی گرتیوی ساکھ کو سہارا دے گا وہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہوگا وہ عوام کی عدالت میں مجرم پھیرے گی مجرم کہلائے گی یہ کمیشن نہیں ہے یہ جی آئی ٹی ہے اور یہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ عوام کو پتا ہے پہلے بھی جو جی آئی ٹیز بنی ہیں جس لیے بنی ہیں وہ سب کو پتا ہے کمیشن تو بنے گا اور ضرور بنے گا لیکن وہ کمیشن جو ہے وہ وہ نائنٹین نائنٹین نائن سے شروع ہوگا وہ دو ہزار اٹھارہ پہ ختم نہیں ہوگا وہ دو ہزار انیس کار اس میں اس میں دس مہینوں میں ملیشت کا بیڑا غرب کر کے رکھ دیا یہ سال بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا مریم نواز نے تمام اوپوزیشن جماعتوں کو مشترکہ جدوجوہت کی دعوت دے دی اور خبردار کیا کہ عوام کے ساتھ کھڑے نہ ہونے والے عوام اور تاریخ کے مجرم ہوں گے مریم نواز کے دبنگ پریس کانفرنس دس سال کے کرزوں کی تحقیقات کا کمیشن مسترد کر دیا کہا کمیشن دو انیس سو نینانوے سے دو ہزار انیس تک کا بنے گا جس میں کولیشن سپورٹ فون تمام بہنوں نے ملک سے آنے والی گرانٹس اور موجودہ حکومت کے ریکارڈ کرزوں کا حساب ہوگا میرے خیال میں اس کو اپنا کمدہ نہیں دینا چاہیے اپروچ کا فرق ہو سکتا ہے اور اس میں ایڈمیٹ کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت لویل ہیں شہباد شریف کی اپنی رائے ہے میری اپنی مریم نواز نے چچا شہباد شریف سے سوچ کا اختلاف تسلیم کر لیا کہتی ہے سوچ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن شہباد شریف اپنے بھائی اور پارٹی سے مخلص ہیں بعد میں ٹویٹ کر کے واضح کیا کہ شہباد شریف سے کوئی اختلاف نہیں یہ مصر ہے نہ ہم میاں صاحب کو مرسی بننے دیں گے نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن ہے لیکن ڈاکٹرز حکومت کے دباؤں میں ہیں علاج میں مہینے نہیں کئی سال لگیں گے چھے ہفتے میں تو خانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا میاں صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سب ہوں گے مریم نواز نے واضح کر دیا راج کماری آج لیکچر دے رہی تھی کہ ان کو یہ شاید یقین تھا کہ اس کے بعد انہیں میڈیا تک شاید رسائی دستیاب نہیں ہونی انہیں اپنے چچا کا مزاک اڑاکتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ اس سے ڈس سیکری کرتی ہیں آج پوری قوم نے دیکھ لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ نون لیگ دو بھیانیوں میں بھنس نہیں گئی صرف بلکہ ان دو بیانیوں میں دھنس گئی ہے کیا فردوس عاشق ادان کی نئی پیشگوئی بھی پوری ہونے والی ہے مریم نواز کے پریس کانفرنس پر ردی عمل میں کہا کہ شاید انہیں پتا چل گیا یہ ان کی آخری پریس کانفرنس ہے مریم نے میسا کے محشت کو مزاک کہہ کر اپنے چچا کا مزاک اڑایا نون لیگ دو بیانیوں میں دھنس گئی ہے مشیر اطلاق نے آسف زرداری کی گرفتاری سے پہلے بھی ایسی پیشگوئی کی تھی تو مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی تسکین ہے وہ کال عدالتی فیصلے سے ہو جائے گی عدالت مور لگا دے گی کہ وہ کرپٹا ہے زرداری صاحب انہا رکھ مانگیاں تین مہینے پہلے نہیں مانگیاں زرداری صاحب یہ مجھے حکومت نے میسا کے معیشت کی آپ کی آفر قبول کیا کیا کہتے ہیں پرسٹ کریں گے حکومت کو پہلے ایک پرائیمریس تو کھل اپنا پانچ سب دیں پھر دوسری اپنے جو مولیٹکل کھوٹس ہیں ہمارے ساتھ اپلیشن ہو گیٹھی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے پھر ان کو جو آئے گا مجھے ساکی معیشت کے لیے ہاتھ کون بڑھائے گا آسف علیہ زرداری نے بہت حکومت کے کوٹ میں ڈال دی وزیراعظم عمران خان کے خود رابطہ کرنے کی شرط آئی کر دی سابق صدر نے کہا ہے پہلے این نارو نہیں مانگا اب کیا مانگوں گا اپوزیشن کے حکومت پر پیدر پیوار لیگر احرمائیہ صادق بولے حکومت نے مجھا کے معیشت کی تجویز کو کمزوری سمجھا یہ رویہ ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں خرشید شاہ نے کہا عمران خان مجھا کے معیشت کے لیے خود رابطے کریں کون ان سے بات کر سکتا ہے کل جب ہم سے وہ بات کرے تو یہ نظر آئے گا کہ ہم شاید این نارو کے لیے بات کرتے ہیں این نارو کی ضرورت ان کو پڑے گی اور پھر ہم سوچیں گے کہ ان کو این نارو کس سنس میں دے کیسے بلی عظم صاحب تقریر تقریر فرما چکے ہیں میرا خلق کو پچاس ساٹھ کروڑ کی رقم بھی ابھی تک نہیں آئی کل شان کو مجھے تقریر فرمای ہے صبح جابیتا ابھی آرہا تھا اسیمبلی تو میں نے دیکھا کہ بینگوں کے بار لائینیں لگی ہوئی ہیں لوگ رات کو سوئے نہیں ہیں صبح ہم نے دریازم صاحب کے کہنے پر پیسے جا کر جمع کروانے ہیں کتنا بڑا ریسپانس ہے یہ پیسے اس طرح نہیں آئیں گے پیسے آتے ہیں حکومت پر کانفیڈنٹ ہو عبان کریں لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے اس اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کریں بحالی جو ہے دوسروں گالیاں دینے سے نہیں آئی شاہد خاکان عبازے نے حکومت کی امنسٹر سکیم کا پوسٹ ماتم کر دیا کہا پیسے آبام کے حکومت پر اعتماد سے آئے گا اعتماد گالیاں دینے سے نہیں آتا این اروں کی ضرورت حکمرانوں کو پڑھنے والی ہے موسیقی کا دعویٰ کرنے والے شیخ رشید نے بھی قرائے بڑھا دیئے عام آدمی کی اکانومی کلاس کی قرائے میں سو روپے اضافے کا اعلان سیاسی بڑھ کے ماننے والے وزیر نے اعلان کیا نہ چہرے پر ملال نہ کسی قسم کے افسوس کا ادھار شیخ رشید آج بھی ریلوے پر بھاری راولپنڈی سے لاہور آنے والی ٹرین تیزگام کی تین بوگیاں پٹری سے اُتر گئیں راولپنڈی سے لاہور ٹریک پر ٹرین آپریشن مطاع سے چھ مہمہ میں ریل کے پٹری سے اُترنے کے ارطالیس بڑے واقعات ہو چکے شیخ رشید کے حد میں تاخیر ہی تاخیر شالیبار ایکسپریس نو گھنٹے تاخیر کے بعد بھارتی ویب سائٹ کا جواب نئے ملحق کا ٹویٹ مزاق بن گیا موسیقی کراچی میں مہنگائی کا تفان آ گیا چینی دو روپے فی کلو مہنگی گھی پانچ سے دس روپے فی کلو بڑھ گیا بیس کلو آتے کا تھیلہ بیس روپے مہنگا بڑتی مہنگائی پر شہری دن بلا اٹھے مہنگا سولا مزید مہنگا پاچ سو روپے زافر کے بعد فی تولہ سونا اٹھتر ہزار چھے سو روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی امیر قطر شیخ سمیم بن حمدستانی کا پاکستان آمد پر پر تفاق استقبال وزیراعظم موزید مہمان کو گاڑی ڈرائیف پر کے وزیراعظم ہاؤس لائی امیر قطر کو جوہر آف آنر امیر قطر کو جی ایف سیونٹین تھندر تیاروں نے سلامی بھی دی وزیراعظم سے امیر قطر کی ملاقات پاکستان امن و استحکام کی جانب گامزن ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے حارمی چیف کا لندن میں انٹرنیسل انسیٹیوٹ اوف سٹریٹیجک سٹیڈیز سے خطاب علاقہ اس سلامتی سے متعلق مختلف پہلوں کا آہاتہ کیا امیر قطر کی ملکہ اپنیسی کا اپنیسی ملکہ اپنیسی افغان امن عمل کے لیے پاکستان کا بڑا قدم غربن مری میں پہلی امن کانفرنس افغانستان کی اٹھانہ سیاسی جماعتوں اور گروپوں کے پینتالیس مندوبین کی شرکت الزام تراشی کا کھیل کسی کے محبت بفاق میں نہیں شام امود قریشی کا خطاب پاٹا میں سیکیورٹی کا پولنگ سٹیشن کے اندر کیا کام ایاس صادق کا قبائل علاقوں میں الیکشن پر سیکیورٹی تائیناتی برد عمل بولے امنو امان کی صورتحال کا مسئلہ تو پولنگ سٹیشن کے باہر ہوتا ہے پوری قوم جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ بار کا دو جولائی کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر بھرپور رد عمل کا اعلان اعلامیہ میں کہا گیا بگنیتری پر مبنی ریفنس میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ سرخ روح ہوں گے فرشتہ قتل کے سفتہ قاتل کے خلاف ان صدادی دیشتگردی دفاعات لگانے کا فیصلہ زینب کیس کی طرز پر مقدمہ چلانے کے ٹرائل پولیس حکام نے پروسیکیوشن سے مشاورہ طلب کر لی بیٹا بنا باپ کی دلہن ڈی جی خان میں باپ کا انوکھا کارنامہ موٹر سائیکل سمگل کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو گرکہ پہنایا پولیس نے پکڑا تو پتا چلا باپ نے بیٹے کو دلہن بنا رکھا تھا سکستان کا نام روشن کرنے والے خلائی سائنستان بلوکستان کا غریب لڑکا خلائی سائنستان بن گیا یارڈ جان کیمبریج یونیورسٹی میں سپیس ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں نامر قوال امجد صابری کو مددہوں سے بچھڑے تین برس پیت گئے منفرد انداز اور پرسوز آواز آج بھی زندہ ایران امریکہ کا گرایا جانے والے جان کا ملبا منظر ام پر لے آیا جان گراتے وقت عالمی حدود کے خلاف ورزی نہیں ہوئی ایران نے امریکی دعوے کو مسترد کر دیا